دوہزار چودہ موڈل فیلڈر ہے بہت ہی خوبصورت اسلام آباد کا نمبر لگا ہوا ہے السلام علیکم آج کی جو گاڑی ہے وہ ٹیوٹا فیلڈر ہے دوہزار چودہ کا موڈل ہے بہت ہی خوبصورت اگر آپ اس گاڑی کو لینے میں انٹرسٹڈ ہیں تو ویڈیو کو کمپلیٹ دیکھئے تاکہ آپ کو اس گاڑی کی اور رول کنڈیشن کا اندازہ ہو جائے ویڈیو کے انڈ میں ہم آپ کو اس گاڑی کے ڈیمانڈ اور کانٹیک نمبر بھی دے دیں گے دوہزار چودہ موڈل فیلڈر ہے اٹھارہ کی امپورٹ ہے اور انیس کی ریچسٹر ہے اسلام آباد کا نمبر لگا ہوا ہے گاڑی کی آپ لوگ اور فرنٹ لوگ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی خوبصورت نیٹ اینڈ کلین کنڈیشن میں ہیں سب سے پہلے اب اگر ہم آجیں گاڑی کی فرنٹ ہیڈ لائٹس کی طرف چلیے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اس کی اورول کنڈیشن ساتھی فرنٹ گرل دکھاتا چلوں تو آپ لوگ اس کی بھی اورول کنڈیشن دیکھ سکتے ہیں یہ بھی اپنی پرفیکٹ کنڈیشن میں ہیں اس طرف بھی آپ لوگ لائٹس کی کنڈیشن دیکھ سکتے ہیں نیچے اس گاڑی میں آپ کو فاگ لائٹس ہی مل جاتی ہیں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اسلام آباد کا نمبر لگا ہوا ہے اوپر سے بانر دکھاتا چلوں تو آپ لوگ اس کی بھی اورول کنڈیشن دیکھ لیں اپنے رجنل پینٹ میں ہیں کوئی بھی ٹیچنگ یا سپری وغیرہ موجود نہیں آپ لوگ اس کی اورول لک وغیرہ دیکھ سکتے ہیں فرانٹ وینڈ شیل بھی آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہ بھی بالکل صاف ستری ہے کوئی کریک وغیرہ موجود نہیں اب اگر ہم آجیں گاڑی کی رائٹ سائیڈ کی طرف تو سب سے پہلے آپ لوگ اس گاڑی کی اورول رائٹ سائیڈ کی لک دیکھ لیں اس گاڑی میں آپ کو ویل کپس مل جاتے ہیں باقی آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں فرانٹ فینڈر کی طرف آ جائیں تو یہ بھی اپنے رجنل پینٹ میں ہیں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں ہائیبریڈ گاڑی ہے اس کی فیو لیبریج بھی کافی زیادہ اچھی ہے باقی ڈورز کی طرف آ جائیں تو فرانٹ ڈور بھی آپ لوگ دیکھ لیں یہ بھی اپنے رجنل پینٹ میں ہیں بلکل جنون کنڈیشن میں ہیں اسی طرح باقی ڈور بھی آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اس کے اوپر بھی کوئی سکریچ وغیرہ موجود نہیں یہ بھی اپنی فریش کنڈیشن میں ہیں ساتھ ہی آپ لوگ باقی فرانٹ بھی دیکھ لیں اس میں بھی کسی قسم کی ٹیچنگ یا سپری وغیرہ موجود نہیں مینز ٹوٹلی جنون ہے تو رائٹ سائیڈ آپ لوگ ایک دفعہ پھر سے دیکھ لیں بہت ہی خوبصورت بہت ہی نیٹ اینڈ کلین کنڈیشن میں ہیں بیک سائیڈ کی طرف آ جائیں تو سب سے پہلے آپ لوگوں کو بیک لوگ دکھاتا چلوں پیچھے ذرا اندھیرہ ہے بھٹ امید ہے کہ آپ لوگوں کو کچھ نہ کچھ نظر آ جائے گا آپ لوگ اس کی اور روڈ کنڈیشن وغیرہ دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اوپر شیشہ وغیرہ بلکل صاف ستری کنڈیشن میں ہیں ڈگی بھی اپنے اجنل پینٹ میں ہیں اسلام آباد کا نمبر لگا ہوا ہے باقی اگر میں آپ لوگوں کو اس گاڑی کی ڈگی اندر سے کھول کے دکھاتا چلوں تو چلیے میں آپ لوگوں کو اندر سے بھی اس کی اور روڈ کنڈیشن وغیرہ دیکھا دیتا ہوں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اندر سے آپ لوگ اس کی اور روڈ کنڈیشن دیکھ لیں بلکل صاف ستری کنڈیشن میں ہیں تو یہ ہوگی اس گاڑی کی اور روڈ ڈگی اب اگر ہم آجیں گاڑی کی رائٹ سائٹ کی طرف تو سب سے پہلے آپ لوگ اس رائٹ فینڈر کی لوگ دیکھ لیں اس طرف آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں رائے ڈینٹنگ ہوئی ہے باقی آپ لوگ نیچے ٹائرز وغیرہ بھی دیکھ سکتے ہیں ویل کپس موجود ہیں ہائیبرٹ گاڑی ہے گاڑی کی فیوڈ ایوریج بھی کافی زیادہ اچھی ہے اس طرف آپ لوگ اس ڈور کی بھی کنڈیشن دیکھ لیں یہ بھی اپنے ایوریجنل پینٹ میں ہیں اسی طرح بیک ڈور بھی دیکھاتے چلوں تو آپ لوگ اس کی بھی کنڈیشن دیکھ لیں کوئی بھی سکریچ وغیرہ موجود نہیں نہ ہی کوئی چھوٹا موٹا ڈینٹ موجود ہے ہر ایک چیز اپنی ایوریجنل کنڈیشن میں ہیں اس طرف بھی آپ لوگ فینڈر کی لوگ دیکھ سکتے ہیں یہ بھی اپنے ایوریجنل پینٹ میں ہیں گاڑی جو ہے وہ ٹوٹلی جنون ہے گاڑی میں کسی قسم کی ٹچنگ یا سپری وغیرہ موجود نہیں اب اگر ہم آجیں گاڑی کے انٹیریئر کی طرف تو چلیے میں آپ لوگوں کو اس گاڑی کا انٹیریئر بھی دکھا دیتا ہوں چلیے گاڑی کا دور کھول لیتے ہیں اندر سے آپ لوگ اس دور کی کنڈیشن دیکھ لیں آپ لوگ اس کی اووراللوک وغیرہ بھی دیکھ سکتے ہیں اس میں آپ کو چاروں شیچے پاور ونڈوز مل جاتے ہیں باقی اس گاڑی میں ریٹیکٹیبل میررز وغیرہ کے تو آپشنز موجود ہی ہیں یہ گاڑی چونکہ جیپنیز ہے تو اس گاڑی میں آپ کو ایس آر ایس ائر بیگز وغیرہ بھی مل جاتے ہیں سیٹس وغیرہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اس کی اپنی کشنگ وغیرہ موجود ہے اس طرف آپ لوگ سٹیرنگ وغیرہ کی بھی کنڈیشن دیکھ لیں اندر سے دکھاتا چلوں تو آپ لوگ اس گاڑی کا ڈیش بورٹ دیکھ لیں اپنی ارجنل کنڈیشن میں کسی قسم کا کوئی سکیچ وغیرہ بھی موجود نہیں آٹومیٹک کلائمٹ کنٹرول مل جاتا ہے باقی آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اس گاڑی میں آپ کو آٹومیٹک ٹرانسمیشن مل جاتی ہے دیکھ سکتے ہیں اس طرف اس کی اورول کنڈیشن میٹا دکھاتا چلوں تو آپ لوگ اس کی بھی اورول کنڈیشن دیکھ لیں بہت ہی خوبصورت ایک ساف ستری گاڑی ہے دوہزار چودہ کا موڈل ہے اور اٹھارہ کی امپورٹ ہے اس گاڑی میں آپ کو کی سٹارٹ مل جاتا ہے باقی ریٹیکٹیبل میررز اور فاگ لائٹس کے بٹنز وغیرہ موجود ہیں تو یہ ہو گیا گاڑی کی اورول فرنٹ سیٹ اب اگر ہم آجیں بیک سیٹس کی طرف تو میں آپ لوگوں کو بیک سے بھی اس کی کنڈیشن دیکھا دیتا ہوں سب سے پہلے آپ لوگ اس دور کی کنڈیشن دیکھ لیں آپ لوگ اس کی کنڈیشن دیکھ سکتے ہیں بیک سیٹس بھی آپ لوگ دیکھ لیں یہ بھی بلکل صاف ستری کنڈیشن میں ہیں کئی سے بھی فٹی وغیرہ نہیں ہیں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں بلکل نیٹ اینڈ کلین کنڈیشن میں ہیں تو یہ ہو گیا اس گاڑی کا اورول انٹیرین امید ہے کہ آپ کو اس ویڈیو میں اس گاڑی کی اورول کنڈیشن کا اندازہ ہو گیا ہوگا قیمت بتانے سے پہلے ایک دفعہ اس کی ڈیٹیلز بتا دوں ٹیوٹا فیلڈر دوہزار چودہ کا موڈل ہے دوہزار اٹھارہ کی امپورٹ ہے دوہزار انیس کی ریجسٹرڈ ہے سلام آباد کا نمبر لگا ہوا ہے گاڑی جو ہے وہ ٹوٹلی انٹیچ ہے مینز ٹوٹل جنون ہے گاڑی میں کسی قسم کی ٹیچنگ یا اسپری وغیرہ موجود نہیں ہر ایک چیز اپنی اورجنل کنڈیشن میں ہے گاڑی کی جو ای بی ایس ہیں اور بیٹری ہے اس کی بھی گارنٹی ہے اگر آپ اس گاڑی کو فیزیکلی دیکھنا چاہتے ہیں تو یہ گاڑی موجود ہے نیو موٹر پیلس جو کہ موجود ہے پشاور رنگ روڈ کے اوپر آپ لوگ وزیٹ کر کے اس گاڑی کی اورول کنڈیشن وغیرہ بھی دیکھ سکتے ہیں اگر ہم اس گاڑی کی قیمت کی بات کریں تو اس گاڑی کی قیمت ساڑھے چھتیس لاکھ روپہ ہے گاڑی بہت ہی خوبصورت ایک فیملی کے لئے بہترین گاڑی ہے اگر آپ اس گاڑی کو لینے میں انٹرسٹڈ ہیں تو نیچے ڈسکرپشن میں آپ کو کانٹیکٹ نمبر مل جائے گا آپ ان سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں تو یہ تھی آج کی ویڈیو امید ہے ویڈیو پسند آئی ہوگی اب ہمیں اجازت دیجئے اللہ حافظ